ہیلو فرینز آج ہم آپ کے ساتھ ایک پینٹ پلاوزو کی کٹنگ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ جو پینٹ پلاوزو کی کٹنگ ہے بہت ہی جیدہ پرفیکٹ ہے بلکل ایزی طریقے سے میں نے اسے کٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو جو ٹپس ہیں میں سارے شیئر کر رہی ہوں بس ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو جو میں نے ٹپس بتائیں ہیں وہ نکل بھی سکتے ہیں سکپ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ ساری اس کٹنگ کو فالو کر کے پلاوزو بنائیں تو بہت ہی پرفیکٹ بنے گا چلیے اس کا پہلے میزرمنٹ بتا دیتی ہوں یہاں پہ جو ہپ کا سائز ہے وہ ٹوینٹی ہے ہاف میں اور یہاں پہ تھائیس کا ناپ پچیس انچ ہے اور نیچے کے جو گھڑنے کا ناپ ہوتا ہے وہ بیس ہے اور سب سے نیچے پہنچے کا ناپ ہمارا ساڑھے چھے انچ ہے تو چلیے اب ہم اس کو بتائیں گے آپ کو کلکولیٹ کر کے کیسے ہم نے بیس انچ ہپ کو اس میں کلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بیس انچ ہمارا ہاف میں ہے تو چالیس انچ ہماری ٹوٹل ہپ ہو جاتی ہے تو چالیس انچ میں ہم چار انچ پلس کریں گے اگر پینٹ پلاوزو بنا رہے ہو تو چار انچ پلس کرتے ہیں تو یہاں پہ 44 آ جائے گا یہاں پہ 44 کو اب آپ نے چار سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے پہلے ہم نے جوڑے تھے چار اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے چار سے تو یہاں پہ 11 آ جائے گا یہ 11 انچ ہمارا آسن بنے گا اور 11 انچ ہی ہمارا اوپر کا گھیرا بنے گا گھیرا اور آسن کسے بولتے ہیں وہ میں آپ کو کٹنگ میں بتاؤں گی تو 11 انچ آپ نے ٹوٹل لینا ہے دونوں سائٹ سے اور اب چلیے یہاں پہ میں نے کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے کنی سے کنی ملا کے ڈبل میں یہ کپڑا ہمارا ڈبل میں فولڈ ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح فولڈ کیا ہے ایک سائٹ کھلی ہے اور دوسری سائٹ ہماری بند والی ہے تو یہاں پہ کھلی والی سائٹ میں آپ نے 11 انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ جو اوپر کا نشان ہوتا ہے اسے گھیرا بولتے ہیں یہ ہمارا پلادو کا گھیرا ہوئے گا اور اب نیچے کی طرف 11 انچ کا نشان ہمارا کروچ ایریے لگے گا یہ ہمارا آسن کا نشان لگ جائے گا اور یہاں پہ ہم L شے بنا دیتے ہیں اب ہم نے تھائیس نکالنے ہیں تھائیس ہمارے پچیس انچ ہیں پچیس میں ہم دو جوڑ لیں گے تو یہاں پہ ہمارا ستائیس انچ ہو جائے گا ستائیس کو ہم نے اب ہاف میں کر لینا ہے یہ تیرہ پوائنٹ پانچ بنے گا تھرٹین پوائنٹ پانچ آ جائے گا یہ ہمارے پاس یہ ہمارا تھائیس کا ناپ رہے گا تھائیس میں ہم ٹوٹل میں دو جوڑتے ہیں تو یہاں پہ تھائیس کا ناپ لگا لیں گے یہاں پہ جہاں پہ L شیپ بنایا تھا ہم نے وہاں پہ تھائیس کا ناپ لگ جائے گا یہ جو ٹوٹل ہے ہمارا ڈھائی انچ کے قریب بن جائے گا تو سیدھا سا ناپ ہے آپ کا جو بھی آئے گا کروچیر یا آپ نے لگانے کے بعد گھیرے سے ڈھائی انچ ایکسٹر لے کے یہ تھائیس کا ناپ ہمارا لگ جاتا ہے اس طرح ہم نے ایک انچ کی کارڈ ڈالتے ہو اس کو گلائی دے دی ہے اب ہم لمبائی لگا لیں گے لمبائی ہماری یہاں پہ 38 انچ ہے لیکن ہم 37 لگائیں گے کیونکہ اوپر ایک انچ کی بیلٹ بھی لگے گی یہاں پہ ہم نے لمبائی کا نشان لگا لیا ہے اب نیچے فولڈنگ کا نشان لگائیں گے فولڈنگ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا میں یہاں پہ ڈھائی سے تین رکھ لیتی ہوں کیونکہ میں تھوڑی چوڑی پٹی فولڈ کرتی ہوں اگر آپ اس سے بھی چوڑی پٹی فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائیڈ میں ڈھائی انچ کا نشان لگائیں گے یہ آپ نے ہر پلازو میں لگانا ہے ڈھائی انچ کا نشان ڈھائی کا ہی لگے گا یہاں پہ پلازو کا پہنچا لگائیں گے جتنا بھی آپ نے پہنچا رکھنا ہے میں ساڑھے چھے رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ ایک انچ کا ایکسٹر نشان لگائیں گے یہ جو بہر والا نشان ہے ایکسٹر والا اسے ہم ہلکا سا گھوماتے ہوئے آسن سے ملا دیں گے اس کو ہلکا سا کرو دیتے ہوئے ہم نے آسن سے یعنی کی کروچ ایریا سے ملا دینا ہے اور یہاں سے اب ہم ناپیں گے اوپر کی طرف 18 انچ یہ 18 انچ کیا ہے یہ ہمارا گھڑنے کا ناپ ہے یہاں پہ ہمارا گھڑنا آئے گا یہاں تک ہم نے شیپ دینی ہے اس نشان کو ہم نے دیرے دیرے کم کرتے ہوئے 18 انچ پہ ملا دینا ہے یہ تھوڑا سا نیچے مل گیا ہے اس کو اوپر تک ملا دیتے ہیں لیجئے اس طرح ہماری یہ پینٹ کی شیپ آ جائے گی یہ جو پینٹ کی شیپ آئے گی بہت ہی پورفیکٹ آئے گی آپ ایک بر بنا کر دیکھئے گا میں نے اسی فارمولا سے ہجاروں پلازو سلکے لوگوں کو دیئے ہیں تو وہ کبھی بھی آج تک کوئی کمپلیٹ نہیں آئی ہے تو چلیے پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ فرنٹ والے دو پیس کٹنے ہیں کئی لوگ کیا کرتے ہیں چاروں پلے کٹھے کٹ لیتے ہیں پینٹ پلازو کے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں آئے گا اور کئی لوگوں کو دکھت آتی ہے کہ ہمارے پلازو میں آسن کی سلائی کھچ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے پہلے کٹنگ کیجئے پھر میں آپ کو سلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گی کیسے آپ نے سلنا ہے تو آپ کے پلازو میں کوئی بھی کھچاؤ نہیں آئے گا بلکل پرفیکٹ بنے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ ہمارے فرنٹ والے دو پیس کٹ گئے ہیں اور جو بیک والے ہیں اس کو کیسے کٹنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے پہلے فول کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور کپڑے کو میں نے اس طرح نیچے کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بند والی سائیڈ ہے ہماری بند والی سائیڈ میں اب ہم پلازو کو اس طرح رکھیں گے یہاں پہ ہم نے بلکل ایک انچ ایکسٹر کپڑا رکھ کر اس کو میچ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا ایک انچ کپڑا کارنر پہ بچنا چاہیے کیونکہ ہم نے نیچے والے پلے تھوڑے بڑے کٹ کرنے ہوتے ہیں یہاں سے ہم اسے ملاتے ہوئے پہلے اچھی طرح سیٹ کر لیں گے پلازو کو سائیڈ میں جو ڈھائی انچ کا گیپ ہے وہ رکھنا ہی رکھنا ہے یہاں پہ تقریباً ایک انچ ہمارا ایکسٹر ہونا چاہیے پہنچے کی طرف پہنچے کی طرف ہمارا ایک انچ ایکسٹر ہوگا لیکن آسن میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم سیدھی لائن کھینچ لیتے ہیں آسن کے ساتھ اور اس کو ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ انچ کا نشان لگا دینا ہے یہ ہمارا ڈیڑھ ڈیڑھ سے دو بھی لگا سکتے ہیں ڈیڑھ انچ کا نشان لگا دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو لائن کو سیدھا کر دینا ہے یہ ہماری ڈھائی انچ کی شیپ پہلے آلڈی ڈلی ہوئی تھی اب یہاں پہ اس طرح ملا لیتے ہیں یہ والی جو شیپ ہے ہماری یہ ہم نے دو انچ کے قریب دی ہے تو اگر کوئی ہیلڈی پرسن ہے تو یہاں پہ دو دے دیں اگر تھوڑے کم ناپ کے ہیں جیسے ان کے ہپس بھاری نہیں ہے تو ڈیڑھ دے دیں تو یہ نشان کو ہم دھیرے دھیرے کرتے ہوئے نیچے ایک انچ سے ملا دیتے ہیں تو لیجے یہ مارکنگ ہماری پرفیکٹ ہو چکی ہے پلازو کی اور اب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جو فرنٹ والا پیس ہے فرنٹ والے میں ایک انچ ڈاؤن دینا ہے یہ دینا ہی دینا ہے جرور کئی لوگوں کے پلازو میں جو کھچاو آتا ہے پہنچے کی طرف آسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے وہ اس کی وجہ سے بھی اٹھتا ہے تو ایک تو آپ نے یہاں پہ ایک انچ کی کٹ وہاں ڈال دینی ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے پہلے یہ سائیڈیں جو ہے یہاں جیسے آپ نے ادھر ڈھائی انچ کا گیپ دے کے کٹنگ کی تھی ویسے ہی آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے اس کے بلکل برابر کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ایک انچ ایکسٹر رکھ کے کٹ کریں گے جو ہماری تھائز والی سائیڈ ہے وہاں پہ تو ہم نے ایکسٹر نہیں رکھنا ہے جو لگز کے اندر کے والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے ایکسٹر ضرور رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کو ایسے کٹ کرتے ہیں تو پلازو کی کٹنگ آلماسٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ ایک انچ ڈاؤن کا کٹ لگا دیتے ہیں یہ ہم نے کٹنا ہی جرور ہے اس کے بینہ شیپ نہیں آئے گی اور یہاں پہ تین ساڑھے تین انچ چھوڑ کے یہاں پہ ایک کٹ اور لگائیں گے وہاں پہ پلیرز ڈلیں گی اور یہ جو ہمارا بیک کا کروچ ایریا ہے یہ یہاں سے اوپر رہے گا اور دوسری سائٹ سے تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں گے یہاں سے آدھے سے پونہ انچ ہم اوپر بڑا کر کے لیتے ہیں تو یہاں پہ پلازو کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کے لیے پاکٹ کی کٹنگ کر لیں گے تو پاکٹ کو آپ نے کیسے کٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بند والی سائٹ لیتے ہیں یہاں پہ ہم ساڑھے چھے سے سات انچ کی چڑھائی پاکٹ کی لگا سکتے ہیں اور لمبائی ہم نے چودہ انچ لگانی ہے اس طرح ہم نے چودہ انچ پہ نشان لگا دیا ہے اور یہاں پہ بھی سیم وہی چڑھائی لیتے ہیں اور اسے ہم اوپر تک ملا دیں گے ملانے کے بعد اس کو ہلکا سا چطرہ کرو دے دیجئے ایک سے ڈیڈ انچ کی کارڈ ڈالتے ہوئے ہم نے اس کو کرو دے دینا ہے تقریبا ڈیڑھ سے دو انچ بھی ڈال جاتی ہے اور یہ لیجئے یہاں پہ ہماری شیپ لگ گئی ہے اب ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے یہ جو ہے ہماری پاکٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اس کو سیلنا کیسے ہے بلکل پارفیکٹ والی سٹیچنگ اگلے ویڈیو میں ہوگی کیونکہ لمبا ویڈیو بہت ہو جائے گا کٹنگ سٹیچنگ سپرٹ سپرٹ ہم نے کی ہے لیجئے پلازو کٹ کر تیار ہے ویڈیو کیسا لگا ہے ہمیں بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد